اے آر ویڈیوز کے معجز ناظرین السلام علیکم ناظرین 1965 کی پاک بہارت جنگ کے دوران پاک وطن کے عظیم سپوتوں نے عظم و حمد کی وہ مثالیں قائم کی کہ سارا جہان حیران رہ گیا عالمی دفاعی مہارین نے 1965 کی جنگ کو تاریخ کی انتہائی حیران کن جنگ قرار دیا اس جنگ کے دوران جہاں پاک دھرتی کے سپوت بہادری کی مثالیں قائم کرتے رہے تو وہیں پر کچھ ایسے واقعات بھی پیش آئے جن سے پتا چلتا ہے کہ پاک فوج کے افسر بہارتی آرمی سے ذہنی اعتبار سے کہیں بہتر ہیں اور کسی بھی جنگ کے دوران درست فیصلوں سے جنگ کا پانسہ پلٹ دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور آج ہم آپ کو ایک ایسے ہی پاک فوج کے افسر کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جنہوں نے اپنی حاضر دماغی سے نہ صرف دشمن کی قید میں جانے سے خود کو بچا لیا بلکہ اکیلے نے ستر بہارتی فوجیوں کو جنگی قیدی بھی بنا لیا مگر آگے بڑھنے سے پہلے آپ ہمارے سبسکرائبر ضرور بن جائیے تاکہ ایسی ہی حیرت انگیز ویڈیوز آپ کی زندگی کا حصہ بنتی رہیں ناظرین 1965 کی جنگ کے دوران لیفٹینینٹ کرنل نصیر اللہ بابر خان میجر اکرم کے ہمراہ ہیلیکپٹر اڑا رہے تھے اور غلطی سے انہوں نے اپنا ہیلیکپٹر بہارتی فورسز کے کیمپ کے قریب اتار دیا جہاں اس وقت ستر بہارتی فوجی موجود تھے جب نصیر اللہ بابر کو پتا چلا کہ یہ بہارتی کیمپ ہے تو انہوں نے اپنے ہواس کھونے کی بجائے حاضر دماغی سے کام لیا اور اپنی گن باہر نکال لی اور بہارتی فوجیوں سے کہا کہ پاکستانی فوج نے تمہیں چاروں طرف سے گھیر لیا ہے اور میں یہاں پر اس لیے آیا ہوں کہ تم سے تمہارے ہتھیار ڈلوا کر تمہاری جان بچا سکوں لہٰذا تم سب اپنے ہتھیار ڈال دو نہیں تو ابھی فائرنگ شروع ہو جائے گی اور پھر تم میں سے کوئی بچ نہیں پائے گا بہارتی فوج کے جوانوں نے ڈر کر ٹھیک ایسا ہی کیا اور نصیر اللہ بابر کے کہنے پر اپنے ہتھیار ڈال دئیے اس طرح نصیر اللہ بابر پوری بہارتی کمپنی کو جنگی قیدی بنا کر پاکستانی علاقے میں لے کر گئے نصیر اللہ بابر کے اس کارنامے پر انہیں ستارہ جرت سے نوازا گیا تھا جبکہ میجر اکرم کو تمہارے قائد آزم دیا گیا تھا نصیر اللہ بابر نے انیس سو سنتالیس کی جنگ بھی لڑی تھی اور انیس سو اکتر کی جنگ میں بھی حصہ لیا تھا انیس سو اکتر کی جنگ میں یہ انفینٹری برگیڈ کی کمانڈ کر رہے تھے اور اس جنگ میں یہ زخمی بھی ہوئے تھے میجر جنرل کے عہدے پر پہنچنے کے بعد انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی تھی اور پھر اس کے بعد انہیں خیبر پختونخواہ کا گورنر اپوائنٹ کر لیا گیا تھا ناظرین ہماری اس ویڈیو کے بارے میں اگر آپ کی کوئی رائے ہے تو کمیٹ سیکشن میں ضرور لکھئے گا انشاءاللہ جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں تب تک اللہ نگے بان